لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی تنگی کا جو موجزہ ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درست میں پیش کیا اس سے قبل ایک واقعہ اور ہوا تھا کھانے سے متعلق یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی آپ سمجھ لیں کہ فیاضی کا ایک واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں پر یہ تنگی کا وقت آیا تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے مسلمانوں کے لیے کچھ اونٹ زبا کیے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلایا بھی تھا اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ تم طلحہ فیاض یعنی فیاض کے معنی ہوتے ہیں سخی کے اسی طرح غزوہ اہت کے موقع پر حضور نے ان کو طلحہ خیر کا خطاب دیا تھا اور لشکر کے لیے ان کی اسی فیاضی کو دیکھ کر غزوہ ہنین میں آپ نے ان کو طلحہ جود کا خطاب عطا فرمایا تھا جود جو ہے نا عربی زبان میں سخاوت کو کہتے ہیں اور طلحہ جود کے معنی ہوں گے کہ پیکر سخاوت طلحہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ طبق طبوب کے سفر میں گھی کی مشک میرے پاس تھی میں نے مشک کو دیکھا تو اس میں تھوڑا سا گھی باقی رہ گیا تھا مجھے حضور کے لیے کھانا تیار کرنا تھا میں نے گھی کو پگلانے کے لیے وہ مشک دھوپ میں رکھ دی اور خود سو گیا گھی پگل کر مشک سے نکل گیا اور گرم پتھر پر آ کر چڑھ چڑھانے لگا اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی میں نے جلدی سے اٹھ کر مشک کا مو اپنے ہاتھ سے بند کر لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب منظر دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا اگر تم اس وقت اس کا مو بند نہ کرتے تو ساری وادی میں گھی کی نہریں بہ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اسی طرح حضرت عرباز ابن ساریہ سے نوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تبوک میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا کہ ایک رات آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے انہوں نے ارث کیا قسمِ ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے ہمارے تھیلے تو بالکل خالی ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا پھر دیکھو ممکن ہو کسی تھیلے میں کچھ موجود ہو اس کے بعد حضور نے خود ایک ایک تھیلہ اٹھا کر الٹنا شروع کیا جن میں سے ایک دو کھجور نکل کر گر جاتا آخر اس طرح آپ کے ہاتھ میں سات کھجوریں جمع ہو گئیں پھر آپ نے ایک دسترخان منگا کر بچھایا اور وہ کھجوریں اس پر رکھ کر اس پر اپنا دستے مبارک رکھ دیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ چنانچہ ہم تین آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا وہ کہتے ہیں میں نے خود ففٹی فور کھجوریں کھائیں جنہیں میں شمار کرتا رہا ان کی گھٹھلیاں دوسرے ہاتھ میں جمع کرتا رہا اسی طرح میرے دونوں ساتھی بھی کر رہے تھے آخر ہم نے پیٹ بھر جانے کے بعد ہاتھ روک لئے مگر اب دیکھا تو دستر خان پر وہ سات خجوریں جو کی تو موجود تھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال ان خجوروں کو اٹھا کر رکھ دو ان میں سے جو بھی کھائے گا شکم سیر ہوگا پھر اگلے دن آپ نے بلال سے وہی خجوریں منگائیں اور اسی طرح ان پر اپنا دستے مبارک رکھ کر فرمایا بسم اللہ کہہ کر کھاؤ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر پیٹ بھر کر کھانا کھایا جبکہ اس وقت اب ہم دس آدمی تھے پھر ہم نے ہاتھ روک لیا اور دیکھا تو سات کی سات خجوریں ویسی کی ویسی موجود تھیں اللہ اکبر اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اپنے پروردگار سے حیاء آتی ہے ورنہ ہم یہی خجوریں اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک ہم میں کا ایک ایک آدمی مدینہ واپس نہ پہنچ جاتا اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے وہ ساتویں کھجوریں ساتوں کی ساتوں کھجوریں ایک غلام کو عطا فرما دی جو انہیں چباتا ہوا باہر نکل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب میرے مدنی کی شان ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں یہ مدنی کی شان ہے جو اللہ نے اپنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے موجزات کر کے یہ اس امت کو بتایا ہے کہ تمہارے پیارے نبی کی کیا شان ہے اوہ رفعنا لکا ذکرک اے میرے پاک نبی ہم آپ کے لئے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر